فصل جلدی تیار کرنے کے لیے فصلوں پر دوائیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کسان ان دوائیوں کا استعمال تو اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں لیکن خامیازہ اس نوجات بچے کو بھگتنا پڑ رہا ہے جس نے اب تک زمین پر اپنے پیر بھی نہیں رکھے ہیں فیتوں میں فصل کی بھائی کے ساتھ یہ شروع ہو جاتی ہے پیداوار بڑھانے کی کوشش جس نے کھیت ناشکوں سے لے کر اور ورکوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک ہی ہے پہلے گوبر ڈالتے ہیں گوبر کے بعد میں جب بوئنگے تو ڈائی ڈال دیں گے ڈائی کے بعد میں جب بڑا ہو جاتا ہے جب بھول بڑھتے ہیں یعنی بھول بننے کے بعد میں دوائی مال جاتے ہیں خربت مار کھوڑا ماننے کے لیے بس یہ استعمال ہوتا ہے یوریا بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں یوریا تو ناگے ماترہ میں کبھی کم دے دیتے ہیں اسے گے آٹھ دس بھی گے میں ایک کٹا مار دیا پچاس کلو گا ایک دفعہ بس فلوں سبزیوں اور آناج میں پیسٹیسائیڈز کی ماترہ ضرورت سے زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے جانکاری کی کمی زیادہ تر کسانوں کو اس بات کا پتا ہی نہیں ہے کہ کتنی ماترہ میں کس فصل میں کون سی خار یا کیت ناشک کا استعمال کیا جانا ہے سب کا اندازے سے ہوتا ہے کون سی فصل پہ کون سی کیڑے مارنے کی دوائی ڈالنی چیز کی جانکاری ہے آپ کو نہیں اتنی نہیں ہے اتنی جانکاری نہیں ہے واقعی یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جیسے مولی ہے یہی اپنا ناگرہ دوائی لیا ہے اسے تھوڑا بہت کیڑے ملے مار دیا پہ یہ کیڑے ملے ماننے کے لیے یہی ناگرہ ہلاتے ہیں یہ اتنی دوائی ہیں آپ کو کون بتاتا ہے کہ اس کھیت میں اتنی ماترہ میں آپ کو یوریا ڈالنی ہے اتنی ماترہ میں آپ کو ڈائی ڈالنی ہے یہ آپ اپنے اندازے سے ڈالتے ہیں یا کوئی آپ کو بتاتا ہے ہم اپنے اندازے کرتے ہیں فصل کے حساب سے جیسے فصل ہوتا ہے فصل کے حساب سے کہ ہمیں اسکندر کتنا پیلا پنا رہا ہے کتنا ہم کی زکاعت ماننا اپنی مریض سے ماننا پڑتا ہے جیسا ایک ٹنگی بھلی اس میں ایک ڈھکن ڈال دیا مطلب بتا دیتے ہیں تو کن تاہی ایک ڈھکن ڈالو یا دو ڈالو اپنے وہ سب سے سپر کر دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کی کتنی ماترہ میں ڈالنا ہے نہیں وہ اسے بتا دیتے ہیں نام اس کا پرچہ آتا ان کے ساتھ دواجو پر دیتے ہیں نام کے ساتھ پرچہ دیتے ہیں وہ اس میں سب چیل لکھی ڈالو یا دیتے ہیں تو مطلب پوچھ لیتے ہیں آپ اس سے کی بھائی کتنا بتاؤ کتنا ڈالنا ہے بھارت میں ان کیٹ ناشکوں کا بھی بغیر کسی روکٹوں کے استعمال ہو رہا ہے جن پر زیدیشوں میں پرتیبند ہے دیش میں بھی اس طرح کی کیٹ ناشکوں پر پرتیبند ہے اس کے باوجود وہ کو پریوگ میں لائے جا رہے ہیں اس میں جو اپنے کہا بھر اچھا کہا کتنا سکت بہت سارے ہیں کمپنیاں آلاگ چجے بناتی ہیں لیکن جو کیٹ ناشک بیدیشوں میں اس لیے اس کو بیان کیا گیا کہ وہ زیادہ حامفول ہے جیسے ڈیڈیٹی ہے ڈیڈیٹی کا ابھی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں آج جب کتنا حامفول ہے اور بینڈ ہے اور یہاں بھی یہ بھی انڈین پیسٹی سائیڈ سیکس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کمکلز ہو پیسٹی سائیڈز ہو وہ اگر ہیلتھ کے لیے حرم مدہانی کارک ہے تو اس کا استعمال نہ کیا جائے لیکن اس کو کوئی مانتے تو ہی نہیں چونکہ کسانوں کو اپنا کسی طرح سے فصل بچانا ہے اپنے آب بھی کھاتے ہیں اپنے لیے بھی نقصان کرتے ہیں اور وہ بیچتے بھی ہیں جیدہ تر بیچتے ہیں ملاوٹ کے کھیل کی شروعات ان کھیتوں سے ہوتی ہے جہاں سے ہماری آہار شرنکھلا جڑی ہے فلوں سبزیوں سے انسانوں کے شریر میں انٹی بائیوٹیس آکسیٹوسین کیت ناشا کی موجودگی بڑھ رہی ہے وہ پرشوب بھی اچھوٹے نہیں ہیں جن کے دودھ کو ہم پوشٹک مان کر پیتے ہیں پشووں کا چارہ بھی اسی کھیت سے آتا ہے کرنال میں دودھ کے دو ہزار میں سے نبی فیزدی سیمپل ٹیسٹ میں سیل ہو گئے ہیں ایریا میں جو بھی ہمارے پر ریپرل دودھ کے سیمپل آتے ہیں وہ دو ہزار کے قریب سیمپل ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ انفیکٹیڈ زیادہ تر انفیکٹیڈ ہی سیمپل ہمارے پاس آتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ جو ہے ان میں بیکٹیریل انفیکشن ہے پانچ دس پرسنٹ میں فنگل انفیکشن بھی مل جاتا ہے کم میں زیادہ اور جلدی منافع کی سوچ نے ایک پوری پیڑھی کو بیمار کرنے کی تیاری کرنی ہے بازار میں ملنے والے ملاوچی دودھ کے سیبن کو بند کر سکتے ہیں لیکن ایک ماں کا دودھ اگر دوشت ہو جائے تو اس کا اثر آنے والی نائی پیڑھی پرسی پڑے گا بازار میں ملنے والے نقلی دودھ کی پہچان کافی حد تک کی جا سکتی ہے لیکن سمسیہ بڑی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اب ماں کے دودھ میں کیٹ ناشکوں کی موجودگی پائی گئی ہے سفید دودھ سے منافع کمانے کی سوچ نے انسان کی صحت کو گردی رکھ دیا گائے بھین سے زیادہ دودھ نکالنے کی چکر میں انہیں ترہے ترہے کی دوائیاں دی جا رہی ہیں ان دوائیوں کی حقیقت کیا ہے یہ کتنی سرکشت ہیں اس پہ کسی کو سرکار نہیں ہے کیونکہ یہاں سوچ منافع کمانے کی ہے کوالٹی میں صدھار کی نہیں ہے ابھی بھی جو دوائی اپنے جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں بینہ ٹیسٹ کے نہ لگوائیں کیونکہ اس سے جو ہے انٹیبیٹک ریزسٹنٹ ڈیویلپ ہونے کے چانسز ہیں اور انٹیبیٹک اگر ریزسٹنٹ ہو گیا تو پھر ہم موزے انیمل کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے دودھ تو بہت اتبادن کشمتہ تو بڑھ رہی ہے لگاتا ہے لیکن کوالٹی آف ملک کے اوپر دودھ کا اتبادن تو بڑھا لیکن گڑھوٹ کا گھٹ گئے گائے یا بھینس اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار ہیں وہ کاروباری جنہوں نے زیادہ دودھ کے لیے آکسٹیٹوسن کے ساتھ ساتھ دوسری دھوائیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا دودھ کے کوالٹی میں آئی اس گراغٹ کا سر انسان کی صحت پر پڑھنا نشت ہے آدمیوں میں زیادہ تر ڈائریا یا وومیسن ڈائریا ایک اولائی سے ہو جاتا ہے جو بچوں میں خاص انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ دی ٹیوبیکولین انفیکشن کا بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے سب سے زیادہ جو بیماری ہوتے وہ برین پر اثر کرتی ہے پہلی چیز تو میموریوس کی سفر کرے گی وہ چھوٹے میں آپ کو نہیں پتہ لگے گا لیکن جب بڑا بچہ ہوگا تو آپ کو پتہ لگے گا بچے کی انٹیلیجنس جیس کو آمیلو میڈیکل لینگویج میں آئی کیو بولتے ہیں آئی کیو سفر کرے گا یہی بچہ جب آگے بڑا ہوگا اس کی گروت پر فرق پڑے گا ایوین بڑھاپے تک اس چیز کا اثر پڑتا ہے جو برین ڈبلیپمنٹ ہے اس پہ تو ہمیشہ ہی اثر پڑے گا اس کی میموری اسکول پرفارمنس ایوین جو بیہیوئر ہوتا ہے بچے کا اس پہ پڑا یا تو بچہ بہت زیادہ سست رہ سکتا یا بہت ایری ٹیبل ہو سکتا اتیجہ نہ ہو سکتی اس میں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں کھیتوں کی سبزی میں پیسٹیسائز گائے بھینس کے دودھ میں ملا کر نتیجہ یہ ہوا کہ ماں کے دودھ میں ہیٹ ناشکوں کی ماترہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سرکار بھی شدد ہے دودھ میں ملاوٹ کا تھیل کھلے آم کھیلا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تھوڑی سافت دھانی اگر برتے ہیں تو ملاوٹی دودھ کا شکار ہونے سے بچا جا سکتا ہے دودھ کی کوارٹی تیسٹ بدل جاتا ہے دودھ کا کلر بھی بدل جاتا ہے اور دودھ کے عام تیسٹ وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو عام آدمی جیدی دودھ کو تیسٹ چینج ہو یا اس میں دودھ کا کلر چینج ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ دودھ پینے کے لائے کے نہیں ہے ملاوٹی دودھ زیادہ پیسٹسائیڈس والی سبزیاں یا گائب ہیں اس کے کم گروتہ والے دودھ کے سیون کا اثر ماں سے اس کے بچے میں پہنچتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب دودھ کے زیادہ دورت ہوتی ہے اسی وقت اس کیلکے دوسرے وکلپ کی تلاش شروع ہو جاتی ہے تو ماں کا دودھ بنتا ہے تو ماں کے کھون سے ہی بنے گا اس کے سریر کی چیزوں سے ہی بنے گا اور ماں کے کھون میں جب اس پیسٹسائیڈس کی زیادہ ماترہ ہے تو جب بسہ ٹرانسفر ہوتی ہے جو فیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی دودھ میں اس دودھ کے ساتھ یہ کیمیکلز، فرٹیلائزرز اور پیسٹسائیڈس بھی چلے جاتے ہیں جو نیچورل میں بچہ دودھ پیے گا تو ماں ہم اس میں پہنچ جائیں گے تو اس طریقے سے یہ سورس بنتا ہے کیونکہ جو فیٹ کی ماترہ ہوتی رفلی 3-3.5% ہوتی ماں کے دودھ میں تو 3% جو دودھ ہوتا ہے جو فیٹ کی ماترہ ہوتی ہے اس میں جو فیسٹسائیڈس ہیں جتنا گھل سکتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور بچہ کیونکہ پہلے 4-6 منس میں ٹوٹلی ماں کے دودھ پر دیپنڈنٹ ہے اس لئے وہ سٹور ہوتا جاتا ہے بچے کے سواستے کو بہت طریقے سے اثر کرتا ہے کل ملا کر دودھ کی پوش فکتہ کے بارے میں جو پرانی بھانڈا تھی وہ اب ختم ہونے کے کگار پر ہے کیونکہ آج پراتنکتہ انسان کی صحت نہیں موٹا منافع کمالا ہے منافع کس کھیل میں اس نوجات بچے کے لئے دودھ کے لالے پڑ گئے ہیں جس نے اس دنیا میں ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں کیونکہ جس ماں کی طرح وہ دودھ کے لئے تاہتا ہے اس کے دودھ میں بھی کیس ناشکوں کے موجود ہی ہے اس حالات کے لئے ذمہ دار کون ہے جواب کافی سا دھارن ہے انسان کھیتوں کی چوہدی تو اتنی ہی رہی جتنی پہلے تھی لیکن کوشش پیداوار بڑھانے کی ہوئی جس کے لئے بغیر کسی ناب جوک کے اور ورک کا استعمال شروع ہوا دودھارو پشوں کے شریر میں انجیکشن لگائے جا رہے ہیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ دودھ نہیں چوڑا چاہے نتیجہ یہ ہوا کہ کھیتوں کی ملاوٹ شریر کے بھیتر داخل ہو گئے موسیقی